اوکی گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کلاس میں ہم ادوربیل فریس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ساتھ میں کنجیکشنل فریس کو ایٹریچنل فریس کو بھی ایک ہی کلاس میں ختم کرتے ہیں اتنا نہیں ہے اس میں اور انشاءاللہ کل جو ہے ایٹوز دم ایٹویل بیر موس امپورٹن کلاس کل جو ہے وہ بہت زیادہ لازمی کلاس میں ہم کس طرح سنٹینس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے کس طرح ہم سنٹینس کو سنٹیکٹیکل یونٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سو لیس ٹارٹ ویڈا ایڈوربیل فریس وٹ ایز ایڈوربیل فریس ایڈوربیل فریس is a group of words which acts like an air verb ایسا ایڈوربیل فریس ایسا الفاظوں کا مجموعہ ہے جو کس کا کام کرتا ہے ایڈورب کا کام کرتا ہے جو ایڈورب کی طرح جو ایڈورب جو کوالٹی شو کرتا ہے ورب کا ایڈورب کا یا ایڈورب یا ہول سنٹینس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے ایکسٹرہ معلومات دیتا ہے اسی طرح جو ہے ایڈورب بیل فریس بھی ایکسٹرہ معلومات دے گا ٹھیک ہے کسی جملے میں یا وہ یہ معلومات کسی ورب کے بارے میں دے گا کسی ایڈورب کے بارے میں حتی کسی جملے کے بارے میں ٹھیک ہے سو جس طرح ایڈورب کسی جملے میں ورب کو ڈسکرائب کرتا ہے ایڈورب کو ڈسکرائب کرتا ہے ایڈورب کو ڈسکرائب کرتا ہے یا ہول سنٹینس کو ڈسکرائب کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈوربیل فریس اس کو ہم کہتے ہیں ایڈوربیل فریس بھی یہ کام کرے گا یا سیمپل شارٹ میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوربیل فریز وہ فریز ہے جو بتاتا ہے کہ کہاں پر کام ہوتا ہے کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے جس طرح ایڈورب شو کرتے ہیں کیونکہ ایڈوربیل فریز اور ایڈورب میں فرق نہیں ہوتا دونوں جو ہے سیم اس کو ایڈوربیل فریز کہتے ہیں کیونکہ یہ ایڈورب کا کام کرتا ہے ایڈورب کامیتا ہے ایسا مطلب ایڈوربیل فریز جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح کیسے یا کب ایک کام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایڈوربیل فریز ایڈوربیل فریز دیکھ لیں آپر کون سے لب سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو کام ہے وہ یسٹڈی ہوا تھا وہ کل ہوا تھا یہ جو یسٹڈی ہے اللہ کا یہ ایک ایڈورب ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو ایڈوربیل فریز لیں گے سیئے لازمی نہیں ہے کہ جو ایڈوربیل فریز ہوگا وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک تین یا چار لفظوں سے بنا ہوتا ہے وہ ایک سے بھی بن سا ہوتا ہے یعنی ایڈورب خود بھی ایڈوربیل فریز کہلاتے ہیں اسی طرح آسیم سیڈ ایٹ انا پلائٹ ہوئے آسیم نے بہت آجسی سے یہ کہا آسیم سیڈ انا پلائٹ ہوئے تو یہ جو انا پلائٹ ہوئے ہیں یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ جو سیڈ ہے سینگ کا کام جو ہے یعنی بولنے کا کام ہے وہ کس طرح ہوا ہے انا پلائٹ ہوئے رائٹ سو دیس انا پلائٹ ہوئے ہیں ایڈوربیل فریز اسی طرح واحد وہ بہت تیز جا رہا تھا سو کونسا دو الفاظ ہمیں بتاتے کہ یہ جو کام تھا یہ بہت تیز ہو رہا تھا سو واکنگ سو کیکلی یہ جو سو کیکلی ہیں یہ واکنگ کو ڈسکرائب کرتا ہے واکنگ کے بارے میں ایکسٹرہ معلومات دیتا ہے اور یہ ایک فریز ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈوربیل فریز جس طرح ایڈورب یاد رکھیں جس طرح ایڈورب ہمیں بتاتا ہے کہ how something happens when something happens where something happens تو یہ ایڈورب جو ہے ایسے questions create کریں گے جملے میں تو ساتھ میں ایڈوربیل فریز بھی یہی questions create کرتے ہیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے واہید وز واکنگ سو کیکلی تو یہ جو سو کیکلی یہ سے پتہ چلتا ہے کہ how the action happened how the walking was done ٹھیک ہے احمد وز واکنگ سو سموتلی احمد بہت شاہستگی سے چل رہا تھا بہت آرام طریقے سے چل رہا تھا کون سا لفظ جو ہمیں کہ آرام سے کام ہو رہا تھا so so smoothly there is I just wait there is double o smoothly so یہاں پر جو so smoothly ہے یہ کیا ہے یہ ایک ایڈوربیل فریز ہے are you getting it he was very nice he was very nice وہ بہت اچھا تھا he was very nice تو یہاں پر وہ کونسا لفظ ہے جو بتا ہے کہ وہ بہت اچھا تھا very nice لیکن اس میں ایک ایسا لفظ بھی ہے جو nice کی quantity degree کو اضافہ کرتا ہے وہ ہیں very تو یہاں پر جو very ہیں یہ آپ کا ساتھ میں adjective بھی ہے اس میں یہ آپ کا ہو گیا ایڈوربیل فریز ٹھیک ہے so ایڈوربیل فریز جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کا ہیڈورڈ خود ایڈورب ہوتا ہے ہیڈورڈ کیا ہوتا ہے ایڈورڈ وہ بعد میں کریں گے اس کا ہیڈورڈ اس سے جو آگے الفاظ آتے ہیں وہ pre-modifiers ہوں گے جو پیچھے آتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں post-modifiers ٹھیک ہے pre-modifiers جو ہیں زیادہ تر خود یہ ایڈورب ہوتے ہیں یعنی ایڈورب سے ایڈورب پہلا pre-modifiers آ سکتا ہے کونسا یہ ہے very so very or so are you getting it یہ کیا ہے یہ خود pre-modifiers کا کام کرتے ہیں اور اس کا جو ہیڈورڈ ہوگا وہ خود ایڈورب ہوگا اور آگے جو ہے پاس اس کے پیچھے جو ہے post-modifiers آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ pre-modifiers اور یہ post-modifiers کیا ہے اپشنل ہے اپشنل کا مطلب کبھی آتے کبھی نہیں آتے جس طرح جس طرح i came here yesterday اس میں نا pre-modifiers ہے نا post-modifiers ہے سرپی ہیڈورب کونسا ہے ایڈورب خود ہیں ٹھیک ہے آلی اوکی آسیم سیڈ ایٹ ہے نا پلائیٹ ہے نا پلائیٹ ہوئے دوسرا جو ایڈوربیل فریس کا سٹرکچر ہے وہ یہ پریپوزیشنل فریس ہم نے پریپوزیشنل فریس کیا ہے تو جو پریپوزیشن سے شروع ہے اند اپ ان دا روم ڈاؤن دا سٹریٹ یہ پریپوزیشنل فریس ہے اس کی سٹرکچر ہم نے پریپوزیشنل فریس کی کلاس میں کیے تھے اکثر لوگ اس کو ایڈوربیل فریس کہتے ہیں اور اس کو ایڈورب فریس کہتے ہیں ایک ہے ایڈوربیل فریس ایک ہے ایڈورب فریس انہاکہ دونوں ایک جیسے ہیں گرائمیرین اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ بھئی ایڈورب والا فریس جو ہے وہ پیور فریس ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو ہیڈورب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایڈورب ہوتا ہے اور یہ جو ایڈوربیل فریس یہ تو پریپوزیشنل فریس ہوتا ہے جو ایڈورب کا کام کرتے ہیں اس لئے اس کو ہم ایڈوربیل پریز کہتے ہیں لیکن زیادہ تر گرائمیرین اس پر متفق ہیں اس میں جان ایس ووڈ ہیں مایکل سوان ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ بہت اور بھی ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ متفق ہے کہ بھئی جو الفاظ ایڈورب کے کام کرتے ہیں جو گروپ آپ ورڈز ایڈورب کے کام کرتے ہیں چاہے وہ پریپوزیشنل فریز ہو چاہے کوئی اور فریز ہو بس اس کو آپ ایڈوربیل فریز کہو لیکن بعض گرائمیرین کہتے ہیں کہ بھئی ایڈورب فریز ہو اور ایڈوربیل فریز میں فرق ہے ایڈورب فریز وہ فریز ہوتا ہے جس کا ہیڈ خود ایڈورب ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بس کہہ سکتے ہیں ایڈوربیل فریز سو اس کے میں ایکزامپل دیتا ہوں لکے تھیریفائی سے تو یہاں پر ہیڈورب کیا ہے ایڈورب ہے خود اسی طرح پریپوزیشنل فریز جو ہے in a polite way کیا ہے provisional phrase ہے وحید وز واکنگ سو یاد رکھے یہاں پر جو سو ہے یہ خود بھی adverb ہے اور quickly جو کیا ہے وہ ہے head word تو یہ جو head word یہ adverb ہیں اور اس کا جو pre-modifier ہے وہ خود بھی adverb ہے میں نے کہا تھا کہ adverb phrase میں جو head word ہوگا وہ کیا ہوگا adverb ہوگا جو pre-modifier ہوگا وہ adverb ہوگا یا تو vary ہوگا تو سو صحیح کبھی کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ head word جو ہے وہ adjective ہو سکتا ہے جو طرح یہاں پر ہے اور یہ جو vary ہے یہ pre-modifier ہے adverb اگر آپ کو سکتا ہے اگر آپ کو سکتا ہے جو پری موڈیفائر ہوگا ہے وہ کیا سکتا ہے vary اور so اگر آپ کو سکتا ہے اگر آپ کو سکتا ہے he was very nice یاد لکھے یہ جو nice ہے یہ تو اصل میں pronoun کے بارے میں بات کرتا ہے تو pronoun کے بارے میں جو بات کرتا ہے تو adjective ہوئے تو آپ یہاں پر اس کا adverb ہے اس لئے کیونکہ یہاں پر جو vary ہے یہ خود adverb ہے جو ایک سا معلومات دیتے ہیں کس کے بارے میں nice کے بارے میں تو adverb کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ adverb phrase کا حصہ ہوگا اس لئے یہ adjective ہے لیکن adverb phrase کا حصہ ہے are you getting it what I'm saying so now here is adverb head word کیا ہوگا post modifier جو ہے اس کے پیچھ جو آتا ہے یہ زیادہ تر کیا ہوگا آپ کا prepositional phrase آتا ہے for example یہاں پر میں example دیتا ہوں ادھر دیکھ لیں he felt very well in the hospital تو یہاں پر جو adverbial phrase ہے وہ ہے very well in the hospital اس میں جو head word ہے وہ کیا ہے well ہے اس کا جو pre modifier ہے وہ کیا ہے very ہے ہم نے کہا تاکہ pre modifier کیا آئے گا very یا so آئے گا so اس کا جو post modifier ہے وہ کیا ہے prepositional phrase یہاں پر میں نے کہا تھا کہ post modifier زیادہ تر کیا ہوگا prepositional phrase ٹھیک ہے do you understand yes sir yes sir ok اور کبھی کبھی یہ prepositional phrase کی جگہ infinitive بھی آ سکتے ہیں infinitive infinitive کا کیا مطلب ہے to infinitive وہ infinitive clause والا جو ہے infinitive for example یا پر میں ایک example دیتا ہوں he is going he is going quickly to attend to attend the class he is going quickly to attend the class یہاں پر دیکھ لیں جو quickly ہے quickly یہ کیا ہے یہ adverb ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے پوسٹ موڈیفائر پوسٹ موڈیفائر آپ کا کیا ہو گیا انفینیٹیف سمجھ گیا آپ یہ تو ہو گیا آپ کا ایڈوربیل فریز اسی طرح آپ دیکھ لیں اس ایکزامپل کو دیکھ لیں تو یہاں پر جو ریگلرلی سے شروع ہوتے ہیں پیچھے جنہی بھی الفاظ ہے وہ ایڈوربیل فریز ہوگا اس میں ریگلرلی کیا ہے ہیڈورڈ ہوگا پوسٹ موڈیفائر ہے پری موڈیفائر اس میں نہیں ہے صحیح ہے اسی طرح غنیو اس گوئنگ ٹو سکول یہ ٹو سکول بتاتے کہ ویر ہی اس گوئنگ ٹو ورڈ تنگ تو یہ آپ کا ہو گیا ایڈوربیل فریز جو اصل میں اپجک آف پریپوزیشن یا پریپوزیشنل فریز ہے ٹھیک ہے سو ناو ایٹ اس گان ہیر ایڈوربیل فریز میں یا تو ہیڈ ایڈورب ہوگا یا تو پریپوزیشنل فریز ہوگا سیمپل یعنی دو قسم کے ہیں جس میں ہیڈورڈ کیا ہوگا خود ایڈورب ہو اس کے آگے پری موڈیفائر بھی آسکتے ہیں پوسٹ موڈیفائر بھی آسکتے ہیں یا خود ایک پریپوزیشنل فریز ہوگا جو ایڈوربیل کا کام کرتے ہوئے ہیں صحیح ہے سو ناو دیو انہیں ناو دیو انہیں ایک ویسٹن جی انہیں ایک ویسٹن عالية بھی سو سو ویلہم منتہیں جی آسکتہ 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 پریپوزیشنل فریز آسکتہ 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 سو ایڈورب آہ آسکتہ یادرکے یہ جو ہیں nationale یادرکے یہ tel ایڈوری پریپوزیشنل کر آسکتہ 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 عبروزیف thy صحبami جو دیکھدے یہ جو اپلائٹ ہوئے ہیں جب ہم پارسنگ کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹر سے پڑھیں گے لیکن یہاں پر ایک کس طرح ہم فریز اس کو عدد کریں کس طرح کی ایجیکٹیو فریز ہے یا یاد رکھے ایجیکٹیو فریز ہمیشہ ہمیشہ ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں بات کرے گا ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں اسٹر معلومات دے گا یہ جو ایڈوربیل فریز ہے یہ بھی پرپوزیشنل فریز ہوں گے وہ ایجیکٹیو بھی پرپوزیشنل فریز ہوں گے لیکن اس کا کام کس کے ساتھ ہے ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ سبجکٹ کے ساتھ ہوگا اس کا کام یا ابجک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابجک بھی تو ناؤن اور پروناؤن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پرپوزیشنل فریز جس کا کام ورب سے ہوگا جو ورب کو ایکسپلین کرتا ہے جو ورب کو ایکسٹر معلومات دیتا ہے جو ورب کے بارے میں ایکسٹر معلومات دیتا ہے اس پریپوزشنل فریس کو ہم اڈوربیل فریس کہیں گے مسئلہ نہیں آپ پر دیکھ لیں آسیم سیڈ ایٹ انا پلائٹ ہوئے کون سا جگہ ہے جس سے پتا چلتے ہیں کہ یہ جو کہنے کے بعد سینگ جو ہے یہ بہت اجزی طریقے سے ہو گیا ہے یہ جو انا پلائٹ ہوئے ہے کس کے بارے میں بتا جائے سینگ کے بارے میں سیڈ کے بارے میں کہ آپ پر جو کہنے کی جو ایکشن ہے ایکشن آف سینگ یہ جو ایکشن آف سینگ ہے یہ کس طرح ہو گیا ہے سیڈ اپلائٹ ہوئے تو یہ جو ان پلائٹ ہوئے یہ ایجیٹیو نہیں یہ آسیم کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ اس سیڈ کے بارے میں بتاتا ہے کس سیڈ کے بارے میں اس کے بارے میں دیو نرسیتے ہیں نٹ we will do that in parsing اوکے نیکس پریشن اوکے ام گوئنگ پر کنجکشنل فریس کنجنیشنل فریز بہت سالان ہے جو آپ کنجنکشن دیکھ لیں وہاں پر کنجنشنل فریز ہوگا دو الفاظ ہوں گے یا تین الفاظ یا خود ایک کنجنشن بھی کنجنشنل فریز میں آتا ہے پوچھا کنجنشن فریز کنجنشن کیونے جو دو الفاظ دو فریزز دو کلازز کو کنیکٹ کرتے اس کون کنجنشن کہتے ہیں پچھل کلاس میں ہم نے کیا تھا ہمیں سخت محنت کرنا چاہیے تاکہ ہم آگلے والا میچ کیا کرلے جیتے ہیں یہاں پر دیکھ لیے جو سو دیٹ یہ دو الفاظ ہے نا کنجنشن ہے دو الفاظ ہے جو دو ہو گئے تو گروپ ہو گیا لہٰذا اس کو آپ کیا کہتے ہیں سی پی کنجنشنل فریس ٹھیک ہے نیکس ون وہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ اچھے مارس لے لے تو ایک یہ ہو گیا آپ کا جملہ he works hard he can get good marks یہ ہو گیا دوسرا جملہ کن الفاظوں نے اس کو connect کیا ہے an order that یہ آپ کا ہو گیا کنجنشنل فریس صحیح اسی طرح ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے مثلا آسیم as well as غنی are coming آسیم اور ساتھ میں غنی بھی آ رہا ہے صحیح ہے تو as well as کیا ہے آپ کا ہو گیا سی پی کنجنشنل فریس ٹھیک ہے so نیکس ون یہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے for example yesterday i saw ali but today but today i did not saw i did not see ali so but جو ہے یہ کنجنشنل فریس ہے صحیح now coming to the interjectional phrase آج اس کو ختم کرتے تاک یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ پھر فارسنگ پر ایک دن لے لیں گے پھر آپ خود پریکٹس کریں گے see interjectional phrase look at her please interjectional phrase is a group of words a group of words act like interjection ایسے الفاظ جو interjection کے کام کرتے ہیں ایسے group of words جو interjection کا کام کرتے ہیں یعنی جو emotions کو ظاہر کرتے ہیں جو suddenly feeling کو ظاہر کرتے ہیں اس phrase کو ہم interjectional phrase کہتے ہیں مثلا یہاں پر میں ایک example آپ کو دیتا ہوں example کو دیکھ لیں if I say what a nice what a nice weather یہ آپ کا ہو گیا ایک interjectional phrase ٹھیک ہے ساتھ میں what a pity what a pity he died what a pity he died we say alas he kicked the bucket alas he kicked the bucket افسوس اس نے بالٹک کو kick مارا تو اس کا کیا مطلب ہے he died actually kick the bucket means he expired it is a medic expression alas he kicked the bucket تو یہاں پر یہ ہو گیا آپ کا ایک interjectional phrase یہ جو سارا جملہ ہے یہ آپ کا ہو گیا interjectional phrase what a pity جو ہے یہ آپ کا ہو گیا interjectional phrase آپ کو interjectional phrase کا پتہ کس چیز سے چلے گا exclamatory جو ultra i کی طرح ایک لمبا symbol ہے اس کو ہم کہتے ہیں exclamatory exclamatory symbol یا exclamatory sign or sign ٹھیک ہے exclamatory symbol امریکم کہتے ہیں exclamatory exclamatory symbol exclamatory بھی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں اس سے پتہ جہاں پر اگر یہ کسی جملے کے ساتھ آگیا تھا یا دو الفاظ کے ساتھ ایک لسکے اس کو کیا کہتے ہیں interjectional phrase you understand any question okay that's all and inshallah tomorrow we will do the most important word that is parsing